سناغے گمبتِ خزرہ بہت شہاب بھائی کا مطلب آگے کو سفر نہیں چالو ہوگا ایسا ابھی کچھ نہیں ہے ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ کچھ نیوز والے اس طریقے سے بتا رہے ہیں آپ کے شہاب بھائی کا سفر ہی ختم ہو جائے گا تو میں نے بھی سوچا کہ آپ لوگوں کو میں صحیح طریقے سے بتا دوں کیونکہ کچھ بھائی یہ ہوتا ہے کہ ترہ ترہ کی ویڈیو دیکھ کر کہ ہی سوچتے ہیں پتہ نہیں شہاب بھائی واقع جائیں گے نہیں جائیں گے تو میرے عزیزو دیکھیں میں بتا دوں آٹھ جنوری کا ہمیں ابھی انتظار ہے آٹھ جنوری تک دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی اب شہاب بھائی کے سفر کا معاملہ اور بتا دوں کیونکہ بہت سے بھائیوں کے من میں جو ہے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے تو اسے کلیر کر دیں کلیر یہ کرنا ہے میرے عزیزو کہ شہاب بھائی اگر جنوری جنوری میں بھی اپنا سفر شروع کرتے ہیں الحمدللہ اگر اس جنوری کے مہینے میں بھی ان کا سفر شروع ہوتا ہے تو انشاءاللہ عز و جل ان کا سفر جو ہے مکمل پورا ہو جائے گا حج کے ٹائم تک اور کسی وجہ سے جنوری کا مہینہ پورا نکل گیا فروری لگ گئی تو میرے عزیزو بہت مشکل ہو جائے گا پھر شہاب بھائی کا سفر جو پیدل پورا ہو سکے کیونکہ یہ جو مجھے بتایا ہے مطلب یہ صحیح طریقے سے پورا حساب و کتاب لگا کر کے بتایا گیا ہے اگر جنوری کے مہینے میں صحاب بھائی کا سفر شروع ہوتا ہے تو صحاب بھائی انشاءاللہ اپنے سفر کو پورا کر لیں گے پیدل ہی چل کے اور جنوری نکل گئے یہ فروری میں ان کا سفر شروع ہوتا ہے تو پیدل سفر کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا شہاب بھائی کے لیے تو یار دعا کریں اور دعا کریں اتنی دعا کریں شہاب بھائی کے لیے کہ وہ کیرلہ سے چلے ہیں پیدل مکہ مدینہ 8640 کلومیٹر کا ان کا سفر انہیں تیہ کرنا تھا جس میں کہ 3000 کلومیٹر کے آس پاس ان کا بھی سفر ہوا ہے اور تقریباً دو مہینے سے زیادہ صحاب بھائی کو ایک ہی جگہ رکے ہوئے ہو گئے ہیں آفیا کٹسی سکول میں تو میرے عزیزو آج ہے پانچ جنوری اور آج میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا اسلامی کو بڑا اہم سوال اور کل کے سوال کے بھی میں آپ کو جواب دوں گا انشاءاللہ بھی بنے رہے ہیں ویڈیو کو اسکپ نہ کریں اور ابھی شروع میں آپ نے نات کا ایک شیر بھی سن لیا ہوگا تو یار اگر آپ نے شروع میں ایک شیر نات کا سنا ہے واقعی تو اس نات کو آپ کو پوری سن کے جانا ہے سہارا دو یار رسول اللہ ہم تو دعا کرتے ہیں اب بھائی بھی رسول اللہ کی طرف لو لگا کر کہیں کہ یار رسول اللہ سہارا دو تو آئیے میرے عزیزو اب میں آپ کو کلام سناؤں گا لیکن کلام سے پہلے ہاں یار بنے رہے ویڈیو میں سوال سن لیں سوال بڑا اہم تھا میں نے کل سوال پوچھا تھا آپ سے کہ مطلب وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر دنیا کی بات تو بڑی دور ہم نیکی کی اس وقت میں بات نہیں کر سکتے وہ جگہ کون سی ہے اور وہ ٹائم کون سا ہے میں نے آپ سے کل یہ پوچھا تھا چار جنوری میں آج پانچ جنوری ہے تو آج میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں تو میرے عزیزو وہ جواب ہے کہ وہ جمعہ کے دن جب خطبہ ہوتا ہے امام خطبہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ امام صاحب تو اس وقت میں ہمیں نیکی کی بات کرنا بھی ہمارے لئے جائز نہیں ہمیں خاموشی کے ساتھ ہمیں خطبے کو سننا چاہیے اور کچھ بھائیوں نے آزان کا بھی اس میں جواب دیتا تو ماشاءاللہ یہ بھی آپ کا جواب درست ہے کہ آزان کے وقت بھی میں نے سنا ہے علماء فرماتے ہیں اگر قرآن شریف بھی آپ پڑھ رہے ہو تو اس کو جو ہے روک دو اور آزان کو سنو اور آزان کے ساتھ ساتھ آزان کا جواب دو میرے عزیز علماء فرماتے ہیں دیکھئے میں نے پچھلی ویڈیو میں اپنی بتایا تھا آزان کے تعلق سے کہ آزان اگر ہوتی ہے تو اس وقت میں بندہ اگر آزان کے ساتھ ساتھ خاموشی اختیار کرے اور آزان کے ساتھ ساتھ اس کا جواب دے تو جتنا ثواب پڑھنے والے کو ملے گا آزان کا اتنا ہی سننے والے کو بھی ملے گا اور آزان کا سواب پتا ہے کتنا ہے اگر میں نے ایک ویڈیو میں آپ سے سوال کیا تھا آزان کے تعلق سے کہ وہ کونسا عمل ہے جس میں اگر پتا چل جائے کتنا سواب ہے تو آپ اس میں تلوارے چل جائیں گی تو وہ آزان ہی ہے آزان کے ساتھ ساتھ جواب دیا کریں اور دوسری بات یہ ہے آپ کو سواب انشاءاللہ طلب بہت اچھا ملے گا جیسے کہ آپ جواب دیں گے اور اس کی برکتیں بہت ملیں گی آزان کے وقت خاموس ہی اختیار کریں میرے عزیزوں اگر آج سے ہی نیت کر لیں اگر آپ بولتے ہوں آزان کے وقت بھی تو جب بھی کبھی آپ کے کانوں میں آزان کی آواز آئے تو خاموس ہو جائیں اور آزان کے ساتھ آزان کا جواب دیں تو چلیے میرے عزیزوں یہ کل کے سوال کا جواب میں نے دے دیا آج کا سوال بڑا اہم ہے الحمدللہ آج کا سوال بھی اتنا ہے میں دیکھیں اسلام سے ریلیٹڈ آپ کی نولیج بڑھے گی انشاءاللہ آپ کی اصلاح ہوگی اور کوئی سوال میرے بھی صحیح طریقے سے یاد نہیں ہوگا تو آپ بھی کمنٹ میں مجھے بتا سکتے ہیں میری بھی اصلاح ہو جائے گی اگر کبھی کوئی گلتی ہو مجھتے تو تو میرے عزیزوں آج کا سوال کیا ہے آج کا سوال نبی کے تعلق سے اللہ کے وہ کون سے نبی ہیں جو کہ ایک مچھلی کے پیٹ میں چالیس دن تک رہے تھے اللہ اکبر کبیرہ اور اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی تھی ماشاءاللہ وہ اللہ کے کون سے نبی ہیں جو مچھلی کے پیٹ میں چالیس دن تک رہے تھے اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت بھی فرمائی تھی تو آپ لوگ کمنٹ کریں اور کمنٹ کر کے مجھے اس بات کو ضرور بتائیں انشاءاللہ تعالی کل کو چھے جنوری ہے اور کل چھے جنوری میں میں اس کا جواب آپ کو دوں گا اور کل تک میں یہ دیکھتا ہوں کس بھائی نے کس بہن نے ہمیں کیا کمنٹ کر کے کون سے نبی کا نام بتایا انشاءاللہ عزت و جل میں اس کا جواب آپ کو کل کو ضرور دوں گا اب میرے عزیزوں شہاب بھائی سے ریلیٹڈ میں نے بتا رہا تھا آپ سے میرے چینل سے جھوڑ جائیں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا وٹن دوا دیجئے جو بھی انفرومیشن شہاب بھائی سے ریلیٹڈ نکل کے آئے گی آپ کو انشاءاللہ میرے چینل پر سچی ملے گی میں کبھی جھوٹ نہیں لکھتا ہوں اور نہ ہی میں جھوٹ بولتا ہوں الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے آپ لوگوں کی دعائیں ہیں تو یار ایک بات اور کہنیتی آپ سے حل دعانی میں تھوڑا مسئلہ چل رہا ہے مسلمانوں کے تعلق سے ہندو مسلم سبھی کے گھر آ رہے ہیں اس میں تو گھر ٹوٹنے کی بات چل رہی ہے میں نے سنا میں نے نیوز بھی دیکھا تو آپ لوگ بلخصوص حل دعانی کے لوگوں کے لئے حل دعانی کے مسلمانوں کے لئے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار اپنے حبیب کے صدقے میں ان پر رحم فرمائے اور ان کے گھر ٹوٹنے سے بچ جائے آمین کہیں اور ان کے لئے بلخصوص اپنی نماز میں ان کے لئے دعا کیجئے حل دعانی یوپی میں پڑھتا ہے حل دعانی کے مسلمانوں کے لئے دعا کیجئے تو چلیے میرے حزیزو اس کلام کو سن لیجئے سہارا دو یا رسول اللہ آج اگر ہم سے کوئی خطہ ہو گئی ہے ہم گنہ گار ہیں سیاہ گار ہیں بدکار ہیں تو ہم بہت گناہ گار ہیں اپنے اپنے گریوان میں جھاک کر دیکھیں کہ ہم کتنے گناہ گار ہیں ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں دن کے اجالے میں کتنے گناہ کیے ہیں رات کے اندھیرے میں کتنے گناہ کیے ہیں اللہ اپنے ہماری سب کی اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں اپنے نبی کی امت کی بے حساب مغفرت فرمائے آمین کہیں میرے حزیزو دعا کرتے رہے ایک دوسرے کے لئے کچھ پتہ نہیں کب کس کی دعا کس کے حق میں کب قبول ہو جائے اور نماز کا خیال رکھیں ماں باپ کی عزت کریں میں آپ کو نماز کی دعوت دیتا ہوں نماز ہر حال میں پڑھے نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے چلیے میرے حزیزو بینہ ٹائم بیسٹ کی ہو کلام سنتے کلام بڑا پیار ہو سکے تو ہیرفون لگا کر نبی کی یاد میں سنے دل خوش ہو جائے گا ایمان تازہ ہو جائے گا چلیے میرے حزیزو کلام سنتے ہیں سہارا دو سہارا دو سہارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ سہارا دو سہارا دو سہارا یا رسول اللہ میری کشتی کو مل جائے کنارہ یا رسول اللہ کنارہ یا رسول اللہ مل جائے کنارہ یا رسول اللہ کنارہ یا رسول اللہ اللہ نا جنت کی مجھے خواہش نہ دو زخ کی مجھے پروا اللہ نا جنت کی مجھے خواہش نہ دو زخ کی مجھے پروا میرے ہاتھوں میں ہے دام تمہارا یا رسول اللہ تمہارا یا رسول اللہ میری کشتی کو مل جائے کنارہ یا رسول اللہ کنارہ یا رسول اللہ سنے سنے سنائے گم بد خزرہ بہت ہی خوب سورت ہے سبحان اللہ سنائے گم بد خزرہ بہت ہی خوب سورت ہے میری آگے بھی کر لیتی میری آنکھ بھی کر لیتی نظارا یا رسول اللہ نظارا یا رسول اللہ میری آنکھ بھی کر لیتی نظارا یا رسول اللہ نظارا یا رسول اللہ آنکھ کسی کی جے وجہ ہم کیوں پکارے کیا غرض ہم کو کسی کسی کی جے وجہ ہم کیوں پکارے کیا غرض ہم کو ہمیں بس آپ کا کافی ہے نارا یا رسول اللہ ہے نارا یا رسول اللہ میری کشتی کو مل جا گے کنار آیا رسول اللہ کنار آیا رسول اللہ نالے جب تک تمہارا نام بخش ہو نہیں سکتی حق ہے سچ ہے نالے جب تک تمہارا نام بخش ہو نہیں سکتی وہ بخش جائے گا جس نے وہ بخش جائے گا جس نے پکار آیا رسول اللہ پکار آیا رسول اللہ آیا میری کشتی کو مل جائے کنار آیا رسول اللہ کنار آیا رسول اللہ آیا میں سمجھوں گا جو محشر میں کہ بخش ہو نہ پائے گی میں سمجھوں گا جو محشر میں کہ بخش ہو نہ پائے گی تو اس دم واسط دوں گا تمہارا یا رسول اللہ تمہارا یا رسول اللہ تو اس دم واسط دوں گا تمہارا یا رسول اللہ تمہارا یا رسول اللہ عطا کر دو عطا کر دو ہمیں صدقہ نوازوں کا کہے یا حسین عطا کر دو عطا کر دو ہمیں صدقہ نوازوں کا ہے ٹکڑوں پر تمہارے گی گزارا یا رسول اللہ گزارا یا رسول اللہ میرے گزارا یا رسول اللہ گزارا یا رسول اللہ کی کنار یا رسول اللہ اور زمانہ کچھ کہے دیوان اپنی جان دے دیں گے اللہ زمانہ زمانہ یا یا رسول اللہ اور بروز حشر میرے اس یقین کی علاج رکھ لینا یا رسول اللہ بروز حشر میرے اس یقین کی علاج رکھ لینا کیا تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تمہارا یا رسول اللہ میری کشتی کو مل جائے کنارہ یا رسول اللہ کنارہ یا رسول اللہ سہارا دو سہارا دو سہارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ تو میرے عزیزو کیسا لگا یہ کلام جیسا بھی لگا ہو یار کمنٹ بوکس میں رائے پیش کریں اور ہاں کلام کے بارے میں چاہیں ایک بار کو بتائیں نہ بتائیں لیکن سوال کا جواب ضرور دے کہ اللہ کے وہ کون سے نبی ہے جنہیں چالیس دن تک ایک مچھلی نے اپنے پیٹ میں رکھا اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ وہ صحیح سلامت چالیس دن کے بعد باہر بھی آئے اور انہوں نے چار رکعت نماز پڑھی ماشاءاللہ تو آپ جو ہے کمنٹ میں بتائیں کہ اللہ کہ ان نبی کا کیا نام ہے ٹھیک ہے میں آپ کی کمنٹ کا انتظار کروں گا انشاءاللہ شہاب بھائی سے ریلیٹڈ کوئی بات نکل کر آئے گی شہاب بھائی سے ریلیٹڈ انشاءاللہ تو آپ کو بتا دی جائے گی کچھ نہیں کرنا اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو میرے عزیزوں تو چینل کو سبسکرائب کر کر بہلیکن کو وٹن کو دبا دے تاکہ آنے والی ساری ویڈیو کلام انفورمیشن شہاب بھائی کی اپڈیٹ اچھے چھے سوال جواب انشاءاللہ اچھے چھے کلام آپ کو ملتے رہیں گے انشاءاللہ تو چلتا ہوں ملتا ہوں کل سوا دچ وزے اپنا خیال رکھیں موسیقی